سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں منسٹر انفرمیشن صاحب کا جنہوں نے یہ کیونٹ ارینج کیا اور بلکل صحیح کہہ رہے تھے مولاد سعید کے اس طرح کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ تمام منسٹرز جو ہیں وہ اس طرح میڈیا کے سامنے آئیں اور اپنی اپنی وزارت جو ہے اس کو اس کی کر کردگی جو ہے وہ بیان کریں تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور ہوت جو گورنمنٹ کی پروپرومنس رہی ہے چار بنیادی چیزیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے پاکستان میں سب سے پہلے پی ٹی آئی ایکاونٹوبلیٹی کی ناریٹیف کی اوپر آئی تھی اور جب عمران خان اور پی ٹی آئی کا امرجنس ہوا تھا تو اس وقت پاکستان میں پی ایم ایل این اور پی بس پارٹی کا جو گھٹ جوڑ ہے اس کے نتیجے میں کرپشن تو ایشوی ختم ہو گیا تھا لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے یہ وہ ناریٹیف تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا اب اس کو دو سالوں میں عمران خان نے اور جو کابینہ ہے انہوں نے بدل دیا ہے اس میں کہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے تو پہلے تو یہ بڑی کامیابی ہے دوسری کامیابی یہ ہے کہ جو ابھی ظاہر ہے کہ ہم نے جس طرح سے ایک ایک ایکانومی کو جو ایک ایمپورٹ ایکانومی تھی اس کو چینج کیا اور ایک منفیکشنگ ایکانومی جو ہے وہ بنا رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو تیسری بڑی کامیابی ہے کہ یہ دیکھئے دو سال ہو گئے ہیں یہ تمام لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک دامن کے اوپر بھی کوئی داغ نہیں ہے پاکستان میں ممکن ہی نہیں دو دو سال کابینہ میں ہوں اور کسی کے اوپر یہ الزام نہ بیسے شوقی الزام بھالی بات تو لہتا ہے لیکن کسی کے اوپر بھی کوئی سبسٹینٹیو الیگیشن نہیں لگا اور یہ ایک بڑی کامیابی ہے ایک اوورال گورنمنٹ کی پرومنس جو ہے وہ میری نظر میں بڑی زبردست رہی اس حوالے سے جو میری منسٹری کا جہاں تک تعلق ہے جب میں نے وزارت سائنس ان ٹکنالوجی سنبھالی تھی تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے انگر انفورچنٹلی پاکستان وہ واحد ملک تھا شاید پچھلے دس سالوں میں جہاں پہ زیرو پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ جب دوزار آٹھ میں جب حکومت بدلی اور پیپس پارٹی کی حکومت آئی اور مشرف صاحب کی حکومت گئی تو اس لقت پاکستان زیرو پوائنٹ سکس ٹو پرسنٹ او جی ڈی پی سائنس اور ٹکنالوجی کے اوپر خرج کر رہا تھا دوزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی نے حکومت سنبھالی تو یہ بجٹ کم ہو کر زیرو پوائنٹ ٹو فور پرسنٹ رہ گیا تھا تو پاکستان چاہے دنیا کا واحد ہی ملک ہوگا یا چاند ملکوں میں ہوگا جس نے سائنس اور ٹکنالوجی کا بجٹ آدھا کر دیا اور اس کی جو کریڈٹ ہے وہ ظاہر ہے مسلم دیگ نون کو اور پیپس پارٹی کو جاتا ہے ہم نے آکے اس کو ریوائیول کی ایک پوری جو ہے وہ گومنٹ چلائی پہلا جو کانسپٹ تھا میرا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ایک بیسک سائنسز کے بجائے اپلائیڈ سائنسز کی طرف اس کو لے کی آئیں اور میڈ ان پاکستان کا جو لوگو ہے اس کو ہم نے اپنایا اور ہم نے جو تمام ہماری جو پالیسز ہیں ان کو ہم نے چینج کیا اور میڈ ان پاکستان کے اوپر ہم لے گئے ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے جو ہے وہ انفیسز کیا کوویڈ آیا پچھلے سال چھبیس فروری کو پہلے دو کیسز جو ہیں کوویڈ کے پاکستان میں سرفیس ہوئے چھبیس فروری کو ہم پاکستان کے اندر کچھ بھی اپنا نہیں بنا رہے تھے ہم ماسک برامت کر رہے تھے ہم جو گوگلز ہیں جو فیس شیلڈز ہیں اس کے ساتھ جو باقی تمام ہاسپٹلز میں چیزیں ہیں تمام چیزیں ہم اپورٹ کر رہے تھے آپ لوگوں میں سے بہت دوستوں کو یاد ہوگا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں یہاں ہینٹ سینٹائزر شوٹ ہو گئے تھے تو یہاں سے ہم نے یہ سفر شروع کیا اور ہم نے پی سی ای سائی آر نے سب سے پہلے سینٹائزر جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے پہلے پروجیکٹ کیا دیفنس پرڈکشن کے ساتھ مل کے یہاں پہ میں ظاہر ہے سٹیٹس کو جو پاکستان کی دیفنس آرگنیزیشنز ہیں ان کا بھی بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہم نے آ کر ایک کلوز ریلیشنشپ قائم کیا پاکستان کی دیفنس پرڈکشن اداروں کے ساتھ کہ ہم جو چیزیں ہیں وہ خود ہم بنا سکیں لہذا ہم نے سینٹائزر جو ہیں وہ بنانے شروع کیے آج الحمدللہ چھے مہینوں کے بعد تقریبا ہم پاکستان نہ صرف یہ کہ ہم اپنی کچھ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ ہم پاکستان خود بنا رہا ہے بلکہ آج الحمدللہ ہم پاکستان پی پیز کا دنیا کا میجر ایکسپورٹر ہیں اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑا فخر ہے پرائم منسٹر صاحب کا جو اعتماد ہمیں حاصل رہا یہ اس کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہمارے کلیگز نے منسٹریز نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا دوسرا جو امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس سال ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہمیں ملی جہاں پہ ہم پاکستان کی ایڈوکیشن جو ہے اس کو انڈر کرٹیسن سمجھا جاتا ہے اس سال پاکستان جو ہے واشنگٹن ایکارڈ کا حصہ بنا جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی انجینئرز کی جو ڈگری ہے اس کو پوری دنیا میں ریکنیشن ملی ہے اور پاکستان کے جو جا کے کسی انجینئر کو کوئی ایکسٹرا ٹیسٹ نہیں دینا پڑتا کوئی ایکسٹرا ایکزیم نہیں دینا پڑتا یہ ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی جو ہمیں ملی تیسری بڑی کامیابی جو ہمیں ملی وہ ہم نے الحمدللہ جو پاکستان کے اندر ہم بلینز او ڈالر کا جو میڈیکل ایکوپمنٹ ہے یہ ہم اپورٹ کر رہے تھے اس سال ہم نے جو ونٹلیٹرز بنائے جو پہلا ونٹلیٹرز جو دھائی سو ونٹلیٹرز مہانہ اب ہم بنا رہے ہیں این آر ٹی سی کی کپیسٹی ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ دوسری جو ہماری کمپنیز ہیں ان کو بھی یہ لائسنس اگر ایک دو ہفتوں میں جاری کر دے گی تو ہماری کپیسٹی تقریباً سات سو ونٹلیٹرز مہانہ پہ آ جائے گی جس کے بعد ہم ایکسپورٹ کے کابل ہو جائیں گے اور پاکستان ونٹلیٹرز جیسا سفیسٹیکیٹڈ جو مشینری ہے وہ بھی ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس سال کے جو تین ٹارگٹس ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے جو سیٹ کی ہیں اپنے لیے یہ پریسیزن اگری کلچر ہمارا ایک فوکس رہے گا پریسیزن اگری کلچر میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم دو اکڑ پانچ اکڑ اور ساڑھے بارہ اکڑ کے جو اگری کلچر فارمز ہیں ان کو ہمیں ایک پورا ٹکنالوجی پیکج دیں گے اور پورا ہم نے ایکزیکیوشن پلان کیا ہے کہ اس کو ہم کیسے پلان کریں گے اس میں ڈرون شامل ہوں گے اس میں واتر سنسر شامل ہوں گے اس میں پیسٹیسائید سنسر شامل ہوں گے پیکنگ شامل ہوگی ویج کی سلیکشن شامل ہوگی اور نون ٹرڈیشنل اگری کلچر جو ہے جیسے کالی مرچ ہے جنجر ہے ہماری جو ازورٹک ویجیٹیبلز ہیں ان تمام کو گروہ کرنے کا جو ایک پورا ہم نے بڑا ایک پلان ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں اس سال ہمیں امیر ہیں کہ پانچ سو فارم ہم جو ہے وہ پورے ٹکنالوجی فارم جو ہے وہ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ ایکسپورٹ بیسٹ اگری کلچر جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہم انٹروڈیوز کریں گے دوسرا جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو سالکورٹ ڈسٹرک ہے اس کو سپیشل اکنومک زون ڈکلیئر کر جائے الیکٹرو مگنیٹک جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے لئے الیکٹرو مگنیٹک انڈسٹری میں ہم نے جو کامیابی حاصل کی وینٹلیٹر بنانے کی اس کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ اس سال مو نے پوری امید ہے کہ پاکستان اپنی ڈائلیسیز مشینز اپنا ہم جو انیستیزیا مشینز ہیں یہ تمام مشینے ہیں وہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں گی سالکورٹ کا ہم نے اس لئے اتخاب کیا ہے چار سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے سرجکل گوڈز کی سالکورٹ اور وہ جو چار سو ملین ڈالر کی چیزیں پاکستان سے باہر جاتی ہیں دنیا میں اس کی جو اس وقت قیمت ہے وہ پانچ بلین ڈالر ہے ہو یہ رہا ہے یہ پاکستان سے باہر چیزیں جاتی ہیں ان کو صرف جو ہے ان کے ساتھ تھوڑا بات ویلیو ڈیشن ہوتا ہے اگر صرف چار سو ملین ڈالر کی جو جرمنی پاکستان سے دو سو ملین ڈالر کی جو سرجکل گوڈز امپورٹ کرتا ہے وہ واپس انڈیا کو سات سو ملین ڈالر کی بیچتا ہے سو اس طرح کے جو سالکورٹ کے ایک جو انڈسٹری ہے اس کو ہم ایک پورا سہارا دیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ویدن ون ایئر ہم یہ جو سرجکل گوڈز ہیں ان کو جو ایکسپورٹ ہے وہ دو بلین ڈالر پہ لے کے جانے کا ہمارا ٹارگٹ ہے تیسرا جو اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونکس میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ایریکلچر مشینری مینوفیکچرنگ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو دیفینس پرڈکشن کے ادارے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ ہم چاہتے ہیں اس سال دو کمپنیاں پاکستان میں ایریکلچر ڈرون جو ہیں وہ پروجیکٹ ہمارا شروع ہو گیا جس طرح ابھی مراہد صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ جو مانیٹرنگ ہے پولیس مانیٹرنگ وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ڈرونز کی اوپر شفٹ کر دی جائے کیونکہ فر ایجیمپل اگر آپ صرف اسلام آباد پولیس کی مثال لے تو تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپے کا تیل صرف ہر سار مہینے جو ہے وہ اسلام آباد پولیس لگاتی ہے اپنے جو پیٹرولنگ ہے اس کے اوپر لیکن اگر ہم ڈرونز کے اوپر چلے جائیں گے تو نہ صرف یہ کہ اسلام آباد پولیس کا یہ پیسہ بچے گا بلکہ جو پریسائز اور جو انفرمیشن ڈرونز سے ذریعے پیٹرولنگ کی حاصل ہو سکے گی ظاہر ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکے گی تیسرا ایمپورٹنٹ پروجیکٹ ہمارا کیمیکل ریپلیسمنٹس کا ہے پاکستان چار بلین ڈالر کے کیمیکلز ایمپورٹ کرتا ہے اس میں سے تقریباً دو بلین ڈالر کے کیمیکلز ہیں جو پاکستان میں بنتے ہیں لیکن ان کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو ہم پروجیکٹ لا رہے ہیں تاکہ یہ جو کیمیکلز ہیں ان کی کوالٹی ایمپورٹ ہو ایک بلین ڈالر کی جو کیمیکلز ہیں وہ انشاءاللہ آگرے ڈرڈ سال میں ہم جو ایکسپورٹ ریپلیسمنٹ وہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہ کچھ ایک حاقہ ہے ہمارا جو ہم انشاءاللہ اس کو آگے لا رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارے تمام ادارے ہیں ان کو ہم تگڑا کرنا چاہ رہے ہیں نئے لوگ جو ہیں ان کی انکلوینز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اس سال تقریباً ہم نے سو ملین ڈالر کے پی پیز کے آرڈرز دی ہیں لیکن اگلے سال منیسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی آئندہ تین سالوں میں مجھے پوری امید ہے کہ ہم پانچ سے ساتھ بلین ڈالر کا امپیکٹ ڈال سکیں گے پاکستان کی اکانومی کے اوپر اور تمام جو ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ پریسائز ہیں وہ ان کی ڈیٹس کے ساتھ ہیں وہ کب کم شروع ہوں گے کیسے اگزیٹیوٹ ہوں گے کہاں کمپلیٹ ہوں گے انشاءاللہ یہ کامیابی ہمیں آسد ہوگی تینکیو میری مچ اب میں ریکوست کروں مہترمہ فہمیدہ برزا